بسم اللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرشمن الرشیم الحمدللہ اللذی لا يبلغ مدحته القاهلون ولا يحسین عماءه العادون ولا يؤدي حقه المجدہتون اللذی لا يدرکه بعد الحمام ولا ينالو غوص الفتن اللذی ليس لصفته حد محدود ولا نعتم موجود ولا وقت معلوم ولا اجل ممدود فتر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برشمته وواتدب بسخور ميدان آرده ثم الصلاة والسلام على اشرف الانب جائب المرسلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا ومولانا مولا سقلین جد الحسن والحسین ابل قاسم محمد خجر محمد وعال محمد وعلا احل بیته الطیبین الطاہرین المعسومین المذلومین اللہ سی جماب بقیت اللہ الاعظم روحی وارواحنا لطراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على عدائهم من جوم عداوتهم الى قیام جوم الدین اما بعده فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابه المجید و کلامه المتین و قوله الحق و هو اصدق الصادقین بسم اللہ الرشمن الرحیم جوم ندعو کل اناس بے امامهم فمن اوطی کتابه بیمینه فالائک یقرؤون کتابه ولا یدلمون فطیلا درود پر دیجئے محمد وعال محمد کی ذات پر محمد ایک وٹا مل کر سب باواز بلند درود پر دیجئے محمد وعال محمد کی ذات پر صلی اللہ علیہ محمد وعال محمد یا علیہ سب مل کر جواب دیجئے رہے کا یا علیہ یا علیہ عزان اکرامی عزادارہ نے مظلوم کربلا یقینا آپ کئی روز سے آ رہے ہیں اور انتہائی توجہات کے ساتھ مجھا خیر کی زبان سے کائنات کے افضل درین ہستیوں کے فضائل سمات فرما رہے ہیں جناب سیدہ پروردگار کی بارگاہ میں آپ لوگوں کے لئے شفیق قرار پائیں انشاءاللہ موضوع سخن کتنا گہرہ تعلق اور رشتہ رکھتے ہیں اور یہ جو ہمارے پاس امامت اور ولایت کی محبت اور نعمت موجود ہے یہ پروردگار عالم کی جانب سے ادا کرتا ایک اہم ترین نعمتوں میں سے نعمت ہے کہ انسان کی تمام آزاؤ جوارے انسان کی باقی تمام نعمتیں ایک جانب ہے اور امامت کی نعمت ایک جانب ہے کس انداز کے اندر یہ امامت یہ ولایت اہل بیت کی ولایت ایمہ اتھار علیہ السلام نے اتنے اصحاب تک منتقل کی ان کے اصحاب کے ذریعے سے علماء قرآن کے واسطےوں سے ان کی محنتوں سے ان کی کوششوں سے یہ ولایت اور امامت ہمارے نسلوں تک پہنچی ہے دیکھئے مشکل کہاں پر ہے میں نے ایک مجلس کے اندر اس بات کی طرف اشارہ کیا تھا کہ جو اصل مشکل ہے جو اصل مسئلہ ہے جو اصل پریشانی ہے وہ یہ ہے کہ لوگ رسالت کو صحیح نہیں سمجھیں اگر رسالت کو درست انداز میں سمجھ لیا جاتا تو پھر امامت پر مشکل نہ آ کر کھڑی ہوتی اور کیا رسالت کو رسول کے بات صحیح نہیں سمجھا گیا نہیں جب رسول زندہ ہے اسی وقت صحیح نہیں سمجھا گیا مسئلہ یہ ہے اور مشکل یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو رسالت کا مفہوم درست کرنا ہوگا اور جو اس دور کے اندر لوگ موجود تھے جو اس زمانے کے اندر افراد موجود تھے جو رسول کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے تھے جو رسول کو اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے تھے قرآن نے ان کے بارے میں کیا فرمایا وہ کونسی چیز ہے جو لوگوں کو اس بات سے روکتی ہے کہ وہ ایمان لے کر آئیں گے ایمان کس پر لانا ہے پروردگار پر دیکھئے مشکل امامت کی جڑے کہاں ہیں رسالت میں مشکل رسالت کی مشعلہ کہاں آئے گا کہ پروردگار پر ایمان نہیں لے کر آئیں گے لہٰذا ضرورت کس بات کی ہے کہ اپنے نظریہ امامت کو درست کرو تمہاری رسالت درست ہو جائے گی جب رسالت درست ہو جائے گی تو توہیر بھی درست ہو جائے گی ایک مردگا درود پر دیجئے محمد اور آل محمد کی ساتھ پر ما صل على محمد آل محمد اس لیے کہ جب آپ امیر المؤمنین کی زبان سے محمد مصطفیٰ کو سمجھیں گے تب اس سمجھ میں آئے گا کہ رسالت ہے قرآن نے کیا فرمایا ان لوگوں کے بارے میں جو رسول کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں وہ کونسی چیز ہے جو لوگوں کو اس بات سے روکتی ہے اس بات سے منع کر رہی ہے کہ وہ ایمان لے کر آئیں کیا چیز ہے مگر یہ کہ وہ ایک بات کہتے ہیں اور وہ کیا کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں وجہ کس بات کی ہے یہ کہ ایمان نہیں لے کر آ رہے رکاوٹ بن رہی ہے ایمان کے اندر کونسی چیز یہ چیز کے وجہ کہتے ہیں کہ پروردگار نے تو ہمارے جیسا رسول بنا کر بھیج دیا ہے یعنی توقع یہ کر رہے تھے کہ کوئی خلائی مخلوق آتی توقع یہ کر رہے تھے کہ کوئی اجنبی مخلوق آتی اشکال کیا تھا اعتراض کیا تھا کوششن کیا تھا دنائے کس چیز کو کر رہے تھے اس بات کو کر رہے تھے کہ رسول تو ہمارے جیسا ہی ہے ہمارے درمیان اٹھتا ہے ہماری طرح کھاتا ہے ہماری طرح پیتا ہے ہماری طرح سوتا ہے کوئی ایسا ہونا چاہیے کہ جو خلائی مخلوق ہو اجنبی مخلوق ہو جس کے افعال اور کردار ہمیں سمجھ میں نہ آئیں یہ اشکال تھا یہ اعتراض تھا پروردگار نے کیا کہا پروردگار نے کہا تھا قُل رسول سے فرمایا ان لوگوں کے جواب میں قرآن کی آیت پڑڑاؤں ہیں کیا کہا قُل لوگان فی الارض ملائکتن اگر زمین پر ملائکہ ہوتے یمشونا مطمئنینا لنزلنا من السماع ملگن رسولا اگر زمین پر تم انسان نہ ہوتے یہ جو بشر ہے یہ جو حضرت ہے انسان نظر آ رہا ہے یہ جو آدمی نظر آ رہے ہیں اگر زمین پر آدمی نہ ہوتے بلکہ کون ہوتے ملائکہ ہوتے تو پروردگار کہہ رہا ہے پھر بھی میں ان کی ہدایت کے لیے میں اگر کوئی رسول بنا کر بھیجتا تو انہی کے جیسا بنا کر بھیجتا یعنی فرشتہ بنا کر بھیجتا یعنی مسلمانوں کا اسرار اس بات پر تھا کہ بغیر واسطے کے پروردگار تک پہنچنا چاہتے ہیں پروردگار نے کہا اگر ملائکہ بھی دنیا میں زندگی گزار رہے ہوتے تو میں ایک ملک رسول کا بنا کر بھیجتا کبھی بغیر واسطے کے تمہارے لیے کہہ رہا ہے کہ ملائکہ بھی ہوتے تمہیں واسطہ بناتا اور ملک کو بنا کر بھیجتا لیکن مسلمانوں کا عجیب اسرار ہے بغیر واسطے پروردگار تک پہنچنا چاہتے ہیں تو جو ہے پروردگار کہہ رہا ہے کہ اگر اس دنیا کے اندر فرشتے بھی ہوتے جو جی رہے ہوتے تو میں ان کے جیسا ایک فرشتہ بنا کر بھیجتا جو میرا نمائندہ ہوتا کیوں؟ اس لیے کہ کوئی ایسی ہستی ضروری ہے جو عالم غیب سے متصل ہو اس دنیا میں رہنے والا ہر شخص عالم غیب سے متصل نہیں ہو سکتا اچھا ان کا اعتراض کیا تھا کہ پروردگار تو نے ہمارے جیسا ہی رسول بنا کر بھیج دیا ہے یہ ہماری طرح ہی کھاتا ہے ہماری طرح ہی پیتا ہے ہماری طرح اڑتا سوٹا ہے لیکن ایک عجیب بات ہے کہ اسی قرآن کے اندر پروردگار نے خطاب کر کے اپنے حبیب سے کہا کہ یا حبیب قل کیا کہہ دیجئے انا بشر و میزلکم میں تمہارے جیسا ہی بشر ہوں تمہارے جیسا ہی انسان ہوں عجیب و غریب بات ہے یعنی ایک جانب سے کفار کا لوگوں کا جو رسول پر ایمان نہیں لے کر آ رہے پروردگار پر ایمان نہیں لے کر آ رہے ان کا اعتراض یہ ہے کہ رسول ہم جیسا ہے پروردگار کہہ رہا ہے حبیب سے اے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ میں تم جیسا ہوں تو یہ عجیب سی بات ہے جو اعتراض ہے وہی پروردگار کا حبیب کہہ رہا ہے کہ کہہ دیجئے کہ میں تم جیسا ہوں یعنی تمہاری طرح اٹھتا ہوں تمہاری طرح سوتا ہوں تمہاری خطر ہاتا ہوں تمہاری طرح پہنتا ہوں مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ زاویہ نگاہ کو تددیل کرنا ہوگا مسئلہ یہ ہے کہ اس زاویے سے دیکھنا ہوگا جس زاویے سے پروردگار علم دیکھ رہا ہے مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ میں اور آپ جب کہہ رہے ہیں کیا کہ یہ نبی ہم جیسا ہے تو ہمیں پروردگار نے یہ حق نہیں دیا کہ تم کہو کہ نبی ہم جیسا ہے لیکن پروردگار خود کہہ رہا ہے کہ ہاں یہ نبی جو میں نے تمہارے درمیان بھیجا ہے یہ تم جیسا ہی ہے تو پروردگار یہ فرق کیا ہے یہ وجہ کیا ہے ہمیں کہہ رہا ہے کہ تُو یہ نہ کہہ کے نبی ہم جیسا ہے احترام کرنا ہے تُجھے لا ترفہ فوقہ اسواد نبی نبی کی آوازوں پر اپنی آوازوں کو بلند نہ کرنا یہ نہ سمجھنا کہ نبی ہم جیسا ہے لیکن جب تُو خود کہہ رہا ہے پروردگار تو انداز یہی ہے کہ انا بشارم مسلگم میں تمہارے جیسا انسان ہوں تو پروردگار یہ وجہ کیا ہے پروردگار کہے گا دیکھو تم جس زاویے سے تم جس نگاہوں سے اپنے آپ کو دیکھ رہے ہو اور اس نبی کو دیکھ رہے ہو پھر کہتے ہو کہ یہ نبی ہم جیسا ہے لیکن جب میں تم سے خطاب کر کے کہتا ہوں کہ نبی ہم جیسا ہے نبی تم جیسے ہیں تو اس وقت تم نے آیت کا اگلا حصہ نہیں پڑا انا بشارم مسلگم یوہا الیکم ارے میں محمد فرما رہے ہیں نبی فرما رہے ہیں میں تمہارے جیسا انسان ہوں فرق کیا ہے فرق یہ ہے کہ تمہارے اوپر وہی نہیں آتی ہے مجھ پر وہی آتی ہے تم عالم غیب سے متصل نہیں ہو میں عالم غیب سے متصل ہوں اور کیا فرق ہے اور کیا فرق ہے تم جب سجدے کے اندر ہوتے ہو تو تمہارے لئے کوئی آیت نہیں اترتی ہے لیکن جب میں سجدے کے اندر ہوتا ہوں تو ہمارے لئے آیتیں بھی اترتی ہیں زاویہ نگاہ کا فرق ہے پروردگار جس نگاہوں سے اس بشر کو دیکھ رہا ہے جب بشر خود اس کو بشر دیکھتا ہے تو فرق ہے یہی تو وجہ ہے نا کہ بہت سے لوگوں نے اس بات کی کوشش کی کہ ہمارے جیسا ہی تو انسان ہے ہماری طرح یہ کھاتا ہے ہماری طرح یہ اٹھتا بیٹھتا ہے اگر حالت رکو کے اندر زکاة میں انگوٹھی دے دی ہے پروردگار نے آیت نازل کر دی ہے تو ہم بھی کچھ انگوٹھیاں دے دیتے ہیں کچھ لوگوں نے رکو کے اندر اپنے ہاتھ پھیلا کر رکھے کوئی انگوٹھی لے جائے لینے والے آئے انگوٹھیاں لے کر چلے گئے اب انتظار میں تھے کہ پروردگار کی جانب سے کچھ آیتیں اتریں گی آیتیں تو دور کی بات ہے ایک نقطہ تک نازل نہ ہوا کیوں؟ اس لیے کہ زاویہ نگاہ کا فرق تھا سمجھ رہے تھے کہ ہمارے جیسا انسان ہے معلوم نہیں تھا یہ عالم غیب سے متصل ہے یہ وہ ہستیاں ہیں جو بشر اور پروردگار کے درمیان باستہ ہے بشر اور پروردگار کے درمیان واسطہ ہے واسطہ کیا ٹاپ کرتا ہے؟ بھئی آپ نے اگر کسی کو واسطہ بنا دیا کسی کو ذریعہ بنا دیا مثلا یہ صاحب یہاں پر آ کر بیٹھ گئے اب یہ ذریعہ بن گئے پانی کے لیے تو اب یہ ہوگا کہ یہ مجھے کوئی چیز دے سکتے ہیں اور میں بھی ان کو کوئی چیز دے سکتا ہوں ٹھیک ہے نا؟ واسطہ دو طرفہ بھی ہو سکتا ہے ایک طرفہ بھی ہو سکتا ہے بادوقات صرف انکمنگ ہوتی ہے آؤٹ گوئنگ نہیں ہوتی ہے لیکن عام طور پر جب واسطہ بنا دیا جائے تو وہ دو طرفہ ہے یہ بھی مجھے کوئی چیز دے سکتے ہیں میں بھی ان کو کوئی چیز دے سکتا ہوں پروردگارِ عالب نے محمد اور عالی محمد کو ہمارے درمیان اور اپنے درمیان واسطہ قرار دے دیا ہے اب ہوگا کیا کہ یہ ایسا واسطہ ہے کہ ہماری دعاوں کے قبول ہونے کا ذریعہ یہی ہستیاں قرار پائیں گی اور پروردگار کی جانب سے اگر ہدایت آنی ہے تو یہی ہستیاں واسطہ بنے گی یعنی وہاں سے یہاں تک بھی اگر کوئی چیز آنی ہے تو انہی کے ذریعے سے آئے گی یہاں سے وہاں جانی ہے کوئی چیزیں تو بھی انہی کے ذریعے سے جائیں گی اللہم صلی علی محمد وآل محمد یا علی تو یہ یہ ہے اہل بیت یہ ہے پروردگار کے بلگزیدہ افراد بشر ہیں لیکن زاویہ نگاہ دلست رکھنا ہوگا نگاہیں نگاہیں بشر نہیں چلیں گی نگاہِ الہی سے دیکھنا ہوگا ان ہستیوں کو کونسی ہے نگاہِ الہی نگاہِ الہی کیا ہے جب نگاہِ الہی ہوگی تو اس کے بعد یہ سمجھ میں آئے گا کہ یہ کونسی ہستیاں ہیں لوگ تو رسول کو آ کر تانہ دیتے تھے لوگ تو رسول کو آ کر برا بلاہ کہتے تھے لوگ تو رسول کو آ کر عبدر جیسے تانے تک دیتے رہے کیوں اس لیے کیونکہ رسول کو اپنے جیسا بشر سمجھا تھا لیکن پروردگار نے کہا پروردگار نے اپنے حبیب کی تعریف کی اور کہا کہ میں اسے مسجد حرام سے مسجد اقصہ کی جانب لے کر گیا اور پروردگار یہ تعریف کر رہا ہے عجیب و غریب انداز ہے قعبہ قوسین اور ادنہ کی منزلت پر لے کر گیا ہے پروردگار نے میراج کے موقع پر رسول کو بہت سی نعمتیں دی ہیں بہت سے واقعات دیکھ لائے ہیں بہت سے مناظر دیکھ لائے ہیں لیکن ایک کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں دیکھئے خود ختمی مرتبت کی ذات کونسی ذات ہے خود ختمی مرتبت کی ذات کونسی ذات ہے زاویہ نگاہ اہم چیز یہ ہے کہ زاویہ نگاہ اگر انسان بشر کی نگاہوں سے دیکھ رہا ہے تو کیا سمجھے گا کہ یہ میرے جیسا بشر ہے اور ایمان لے کر نہیں آئے گا لیکن پروردگار نے کیا بتلایا پروردگار نے بتلایا کہ دیکھو خود محمد خود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس انداز کے اندر درود پر دیجئے محمد کی ذات پر ما صل على محمد وآل محمد یا علی کس انداز کے اندر ختمی مرتبت اس دنیا کے اندر آئے حضرت آدم کی صلب میں رہے حضرت نوح کی صلب میں رہے موسیٰ کی صلب میں رہے عیسیٰ کی صلب میں رہے ابراہیم کے صلبوں میں رہے عبد المطلب کی صلبوں میں رہے ان تمام اسلاب سے ہوتے ہوئے ختمی مرتبت اس دنیا میں وجود میں آئے ہیں ہے یا نہیں ہے امیر المومنین علی ابن ابی طالب انہی اسلاب میں رہتے ہوئے آئے ہیں تمام عائمہ اتھار انہی اسلاب میں رہتے ہوئے آئے ہیں آئے ہیں یا نہیں آئے ہیں آئے ہیں خود ہم زیارت والسہ کے اندر پڑھتے ہیں اشہدو انکم کنتم نوراً فی الاسلاب الشامخہ والارحام المبہرہ آپ وہ ہستیاں ہیں کہ جو نور تھی اسلاب شامخہ کے اندر ارحام متحرہ کے اندر ہاں اسلاب سلبوں کے اندر رہ کر آئے ہیں پاک اور پاکیزہ اسلاب کے اندر رہ کر آئے ہیں پاک اور پاکیزہ رحم مادر کے اندر رہ کر آئے ہیں ہے نا پاک اور پاکیزہ اب رحم کی بات آئی تو مجھے یاد آگیا ایک موقع وہ تھا کہ جہاں پر امیر المومنین تلوار چلا رہے ہیں کسی نے کہا یا علی یا علی تلوار کو چلائیے یہاں پر آپ کچھ لوگوں کو چھوڑتے ہوئے جا رہے ہیں کچھ لوگوں کو قتل کرتے ہوئے جا رہے ہیں ارے یہ امیر المومنین کی نگاہیں تھی یہ نگاہیں بشری نہیں تھی یہ نگاہیں الہی تھی تا قیامت تک آنے والی نسلوں کو دیکھ رہے تھے کہیں پر علی کا چاہنے والا ہے تو اسے چھوڑ دیا جاتا تھا یا علی تو نگاہیں نگاہیں الہی کی ضرورت تھی کہ سنداز کے اندر ختمی مرتبت اسلابِ متحرہ اسلابِ شامخہ رحمِ متحرہ میں رہ کر آئے امیر المومنین کی ہستی کہ سنداز کے اندر اسلابِ شامخہ رحمِ متحرہ کے اندر رہ کر آئی تمام آئمہ اتھار رہ کر آئے لیکن ایک ہستی ایسی ہے ایک ہستی ایسی ہے کہ جس کا احتمام عجیب و غریب انداز کے اندر پروردگار نے کیا اپنے حبیب کو آسمان کی طرف بلایا اور اس کے بعد جنت کا ایک پھل دیا اور کہا کہ یا حبیر یا رسول اللہ اس پھل کو تناول کیجئے جب رسول نے اس پھل کو تناول کیا ہے اس کے بعد جنابِ سیدہ کی ولادت کا انتظام ہوا ہے یہ وہ ولادت ہے جو کسی نبی کے سلب میں نہ رہی کسی ولی کے سلب میں نہ رہی کسی صالح مومن کے سلب میں نہ رہی پروردگار یہ عجیب و غریب انداز ہے پروردگار بتلانا چاہتا ہے تم سمجھتے ہو ہمارے جیسا انسان ہے پروردگار نے آسمان پر کیا اللہ صلی اللہ وحمد وعالی وحمد سب مل کر باوازے بلین درود پر دیجئے ایک مرتبہ محمد وعالی صلی اللہ محمد وعالی وحمد یا علی تو تاریخ کی اندر جو بہت بڑی مشکل رہی جو اہم ترین مشکل تھی وہ یہ کہ لوگ سمجھتے رہے کہ رسول ہم جیسا وہ یہ کہ لوگ بشری نگاہوں سے رسالت کو دیکھتے رہے اور جب بشری نگاہوں سے رسالت کو دیکھتے رہے تو نتیجہ یہ آیا کہ بشری نگاہوں سے ہی امام بھی چن لیا کیوں اس لیے کہ سمجھ رہے تھے کہ یہ بشری ہے اس لیے کہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ انسانوں کا بنایا ہوا ہے اس کی غیبی طاقت کی طرف اس کے عالم غیب سے اتصال کی طرف متوجہ نہیں تھے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جو عالم غیب سے متصل ہیں اور چونکہ یہ ہستیاں عالم غیب سے متصل تھیں اس لیے ہر بقام پر آیت اتری ہے جب رسول کے گندے پر سوار ہوئے تو آیت آئی جب بستر رسول پر سو گئے تو آیت نازل ہوئی جب انگوٹی زکاة میں دے دی تب آیت نازل ہوئی روزہ رکھنے کے بعد جب روٹیاں دے دی تب آیت نازل ہوئی اور جب تلوار ٹوٹی تو آسمان سے تلوار بھی آئے آیت بھی اتری ایک مطلبہ درود پر دیجئے محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد یا علی وجہ کیا تھی سبب کیا تھا علی اللہ کیا تھی لوگ سمجھ رہے تھے کہ یہ ہم جیسا انسان ہیں یہ ہمارے جیسا بشر ہے اسی وجہ سے لوگوں نے آ کر شکایتیں کرنا شروع کی رسول یا علی آپ فلان سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں رسول کی اجواز نے آ کر شکایت کی یا علی آپ فلان سوجہ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں جو فاطمہ کی ماں ہو اس سے رسول کیسے محبت نہ کرے ہیں تو مشکل یہ تھی کہ انسان بشری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا رسالت کو اور جب بشری نگاہوں سے رسالت کو دیکھ رہا تھا تو پھر اس کے بعد حسد بھی آیا اس کے بعد تمام اخلاقی برائیاں بھی آئی کیوں؟ اس لیے کہ پروردگار کی جانب سے بھیجا ہوا نمائندہ تسلیم نہیں کیا تھا اور یہ جو ہمارے پاس نعمت اور ولایت ہے یہ جو ہمارے پاس دولت موجود ہے یہ جو ہمارے پاس وقت موجود ہے کہ ہم یہاں پر آ کر فرشیدہ پر بیٹھ گئے اس دنیا کے اندر اتنی مصروف دنیا کے اندر کس کے پاس وقت ہے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بھائی سے بھائی کا بھائی سے ملنے کے پاس وقت نہیں ہے ایک بھائی کا اپنے بہن سے ملنے کے پاس وقت نہیں ہے ایک بیٹے کا اپنے ماں سے ملنے کے پاس وقت نہیں ہے یعنی جو واجب سلر رحمی ہے اس کا وقت اس دنیا کے اندر موجود نہیں ہے لوگوں کے بغول لیکن یہ قومسی محبت ہے جو ہمیں فرشیدہ تک لے کر آ گئی یہ نعمت فلایت یہ نعمت امامت پروردگار کا شکر ادا کرنا چاہیے امام سادق علیہ السلام سے ایک روایت منقول ہے جو شخص محسوس کرے کیا محسوس کرے بردہ حب آل محمد جو شخص اپنے دل کے اندر اہل بیت کی محبت کی ٹھنڈک کو محسوس کرے فَلْيَقْسُرِ دُعَا لِأُمِّهِ وہ اپنی ماں کے لئے دعا کرے کیوں لِأَنَّهُ لَمْ تَقُنْ لَمْ تَخُنْ عَبَابُ اس لیے کہ اس نے اپنی ماں سے خیانت نہیں کی تھی اس لیے کہ اس نے اپنے باپ سے خیانت نہیں کی تھی جو شخص اپنے دل کے اندر اہل بیت کی محبت محسوس کرے اپنی ماں کے لئے دعا کرے یہ کونسی محبت ہے کونسی فلایت ہے کونسی چیز ہے جو ہمیں یہاں تک لے کر آجاتی ہے یہ ہے کہ ہم ان ہستیوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ عالم غیب سے متصلتے ہیں کہ یہ پروردگار اور ہمارے درمیان واسطہ بنے ہوئے ہیں ایک شخص امام کے پاس آیا اچھا اب روایت اس انداز کے اندر ہے کہ رابی نے ذکر کیا کس سے امام علیو نقی علیہ السلام سے امام کی ذات پر دروت پڑھ دیجئے رابی نے ذکر کیا امام علیو نقی سے کیا ذکر کیا کہ امام علیو نقی علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھ سے میرے بابا امام علی رضا امام محمد تقی علیہ السلام نے نقل کیا امام محمد تقی علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھ سے میرے بابا امام علی رضا علیہ السلام نے نقل کیا امام علی رضا علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھ سے میرے بابا امام موسیع قاظم علیہ السلام نے نقل کیا شازم علیہ السلام کہتے ہیں کہ میرے بابا کے پاس یعنی امام صادق علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا وَشَكَعْ اِلَيْهِ الْفَقْرَ آیا اور آنے کے بعد اپنی غربت اور اپنی فقر کی شکایت کرنے لگا ظاہر ہے جو شخص معرفت رکھتا ہو وہ اپنی مشکلات لے کر مشکل کو شاکے در پہ ہی آئے گا تو ایک شخص آیا وَشَكَعْ اِلَيْهِ الْفَقْرَ شکایت کرنے لگا غریب ہوں نادار ہوں فقیر ہوں پیسے نہیں ہیں امام نے کہا لَيْسَ الْأَمْرُ قَذَلِكَ کَمَا ذَكَرْتَ امام نے کہا بات ویسی تو نہیں ہے جیسے تو کہتا ہے توجہات ہے نا دیکھئے متوجہ رہیے کہ کس بات کی طرف امام اشارہ کرنا چاہ رہے امام نے کہا بات ویسی تو نہیں ہے جیسا تو کہتا ہے کہنے لگا مولا مستوئی تو یعنی میرے پاس تو ایک دن گزارنے کے پیسے بھی نہیں ہے ایک دن کا خرچہ بھی نہیں ہے میرے پاس میں فقیر ہوں امام نے کہا نہیں روایت کے جملے ہے کہ امام نے اسے جھڑنایا کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہے جیسا تو کہہ رہا ہے ویسا نہیں ہے عجیب و غریب ماملہ ہے ایک انسان جس کے پاس پیسے نہیں ہے پریشان ہو گیا کوئی میں نے کوئی خزانہ چھپا کے رکھا ہے کوئی مال اور دولت میں نے زمین کے اندر دفن کر دیا ہے نہیں کوش نہیں مولا کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس امام نے کہا کہ نہیں ویسا نہیں ہے جیسا تو کہہ رہا ہے امام نے کہا کہ اچھا یہ بتا اگر تجھے کوئی مال اور دولت دیا جائے کس خاطر دیا جائے کہ انتبرع منی ابباو اکبر کہ ہم سے بیزاری اختیار کر لو ہم سے برات اختیار کر لو ہم سے نعوذ باللہ عدوت اختیار کر لو اگر سو درہم دیے جائیں قبول کرو گے کہنے لگا مولا کیسی بات کرتے ہیں سو درہم کے بدلے میں آپ کی بحبت دل سے نکال دوں گا امام نے کہا نہیں نکالو گے کہنے لگا مولا ممکن ہی نہیں ہے امام نے کہا اچھا یہ بتاؤ کیا ہزار درہم دیے جائے اس محبت کو اپنے دل سے نکالنے کے لئے تیار ہو کہنے لگا کہ نہیں مولا ممکن ہی نہیں ہے ابباو نے کہا اچھا یہ بتاؤ اس پورے کائنات کی تمام چاندی دے دی جائے کہنے لگا ممکن نہیں ہے پورا سونا دے دیا جائے اس کائنات کی ہر ہر شہ تمہاری ملکیت کے اندر دے دی جائے ہماری محبت کو دل سے نکالنے کے لئے تیار ہو کہنے لگا مولا نہیں ہو سکتا امام نے کہا جس کے پاس اتنی بڑی دولت ہو وہ اپنے آپ کو فقیر کیسے کیسے تو یہ جو ولایت کی محبت کی اہل بیعت سے محبت کی جو نعمت ہمارے پاس موجود ہے نا اسے حقیر نہ جانیے اسے کمتر نہ جانیے کون سی شہ ہے ولایت کمیت ایک شاعر ہے جس کا تذکرہ کچھ دن پہلے بھی آیا تھا کسی اور حوالے سے امام محمد باقر علیہ السلام کے دور میں بھی محمد صلی علیہ محمد و آلیم اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور میں بھی امام کی شان میں قصیدہ کہتے تھے شیر کہتے تھے منقبت کہتے تھے شاعروں کا بڑا مقام ہے ہاں اگر وہ اپنی حد اور حدود میں رہے ہیں ٹھیک ہے نا ہر شخص کا ایسا ہی ہے اگر وہ اپنی حد اور حدود کے اندر رہے تو اس کا احترام ہے ٹھیک ہے نا مسئلہ یہ ہے کہ اگر اہلِ بیت سے ادھر اور ادھر جائیں گے تو پھر احترام نہیں ہے کوئی کیوں اس لیے کہ اگر کوئی عزت اور احترام ہے تو اس وجہ سے ہے کہ یہ اہلِ بیت کے بارے میں شیر کے میں نے عرض کیا تھا کہ بہت سارے مقامات پر شیر کہنا مقروح ہے لیکن اگر اہلِ بیت کی شان کے اندر ہو تو مقروح نہیں ہے کمیت آئے بلکہ کمیت سے پہلے جابر آئے کون سے جابر؟ جابر ابن یزید چورفی یہ وہ نہیں ہے جابر ابن عبداللہ انساری ایک ہے جابر ابن عبداللہ انساری جو مشہور و معروف امام کے صحابیوں میں سے ہیں پانچ امام کا دور دیکھا جنہیں رسول نے کہا تھا کہ تمہاری ملاقات میرے پانچوے فرزند سے ہوگی جب اس سے ملاقات کرو تو میرا سلام پہنچانا وہ تھے جابر ابن عبداللہ انساری سید الشہدہ امام حسین علیہ السلام کی پہلے ظاہر جابر ابن عبداللہ انساری ایک ہے ہمارے پاس جابر ابن یزید چورفی یہ کون ہیں یہ امام محمد باخر اور امام جعفر سادق علیہ السلام کے شاہ بھی ہیں ان کے دور پر زندگی گزار رہے ہیں ان سے روایات کو نقل کیا ہے انہوں نے اور ہماری کتابوں کے اندر جابر ابن یزید جورفی سے بہت ساری روایات ہیں جابر کہتے ہیں کہ میں امام کے پاس آیا اور میں نے امام سے آ کر کہا کہ مولا کچھ پیسوں کی ضرورت ہے کچھ مال کی احتیاج ہے اگر آپ کے پاس ہو تو مجھے کچھ مال چاہیے ہیں امام نے کہا کہ ابھی تو میرے پاس موجود نہیں ہے اس وقت میرے پاس موجود نہیں ہے اچھا ہو سکتا ہے کہ امام اسے کچھ بتلانا چاہتے ہو اس لئے امام نے کہہ دیا کہ ابھی میرے پاس موجود نہیں ہے اب جب روایہ ہے تو مکمل ہوگی تو اصل بات سمجھ میں آئی گی اچھا جابر کہتے ہیں میں وہیں پر موجود تھا ایک پرتبہ کمیت آئے شاعر شیر کہنے والے اور آ کر امام سے کہا کہ یا اپنے رسول اللہ اتعذن لی حدہ انشدکا قصیدتا فیقوں کہا یا اپنے رسول اللہ کیا اجازت ہے کہ آپ کی شان میں ایک قصیدہ لکھا ہے وہ پیش کر دوں امام نے کہا کہ ہاں پیش کرو قصیدہ ہماری شان میں لکھا ہے کیوں پیش نہیں کرتے کرو کمیت نے جو قصیدہ تھا لکھا تھا پڑھ دیا امام کی شان کے اندر اچھا ایک مرتبہ امام نے اپنے غلام سے کہا فخرج جاؤ اور فلان جگہ پر فلان کمرے کے اندر ایک لے کر آجاؤ وہ گیا امام کا غلام ایک تھیلی کے اندر جو کچھ مال اور دولت تھا دس ہزار دینا کے قریب رقم وہ دے دی امام کو امام نے وہ تھیلی کمیت کے حوالے کر دی اب دیکھئے شابر کو امام نے کہا میرے پاس نہیں ہے کمیت نے قصیدہ پڑھا امام نے کہا جاؤ فلان جگہ پر فلان مال اور دولت پڑھا ہوا ہے وہ لے کر آؤ اور کمیت کو دے دو اچھا اب یہاں پر ایک اور بات بھی ہے کہ دیکھئے جو اہل بیت کی شان میں فضیلت میں قصیدہ کہتا ہے منقبت کہتا ہے ہماری اور آپ کی ذمہ داری سنت امام کے اعتبار سے یہ بنتی ہے کہ اسے کچھ حدیہ دیا جائے اگرچہ اس کی ذمہ داری کیا بنتی ہے یہ ایک الگ بات ہے اچھا کیونکہ اہل بیت کا طریقہ کار یہ رہا ہے کہ اہل بیت نے اپنی شان میں مدح کرنے والوں کو حدیع اور تحائف دیئے ہیں اچھا کمیت نے ایک شہر کہہ دیا تھا ایک قصیدہ کہہ دیا مال اور دولت مل گیا ایک تھیلی مل گئی اس کے بعد کمیت نے امام سے کہا کہ مولا کیا اجازت ہے کہ دوسرا قصیدہ بھی آپ کی شان میں پڑھ دوں اب اگر کوئی ہم جیسا وہاں پر ہوتا تو یہ کہتا ہے کہ آپ کو شاید کوئی تھیلی ملی ہے اس وجہ سے آپ دوسرا قصیدہ پڑھنے کا بھی کہہ رہے ہیں لیکن وہ امام وقت تھے امام نے کہا نعم ہاں پڑھو ایک مرتبہ کمیت نے دوسرا قصیدہ پڑھا دوسرا شہر پڑھا دوسرے اشار پڑھے دوسری منقبت پڑھی مکمل ہوئی امام نے پھر اپنے غلام سے بھیجا کہا جاؤ فلا جگہ پر فلا تھیلی پڑھی ہے لے کر آؤ ایک مرتبہ پھر دس ہزار دینار درہام دیئے غلام نے لاکر امام کو امام نے حوالے کیے کمیت کے کمیت نے کہا کیا اجازت ہے کہ کوئی تیسرا قصیدہ پڑھ دو امام نے کہا ہاں پڑھو ایک مرتبہ کمیت نے تیسرا قصیدہ پڑھا تیسرا قصیدہ پڑھ لیا امام نے پھر غلام کو بھیجا کہ جاؤ فلا جگہ پر فلا مال اور دولت پڑھا ہوا ہے فلا تھیلی پڑھی ہوئے لے کر آؤ دس ہزار درہام ایک بار پھر لاکر دیئے گئے امام کو امام نے کمیت کے حوالے کیے جب کمیت نے تین پشیر پڑھ لیے اور امام نے اسے یہ تین تھیلیاں دے دی اس کے بعد کمیت نے کہا یہ اپنا رسول اللہ اینی انشدکا لحبت ابو اکبر لا لہادہ دنیا کمیت نے کہا مولا مولا یہ جو میں نے قصیدے پڑھے ہیں یہ آپ کی محبت میں پڑھے ہیں محبت دنیا میں نہیں پڑھے ہیں سیلتن لرسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میں کیا کرنا چاہتا ہوں وہ رشتہ نبھانا چاہتا ہوں جس کا رسول نے وعدہ کیا تھا ایک مرتبہ امام نے اپنے غلام سے کہا کہا جاؤ ان تھیلیوں کو جہاں سے لے کر آئے تھے وہی پر جا کر رکھ دو آ گئی ان کے ذمہ داری کی بھی کہ جو امام کی شان میں شیر پڑھتے ہیں ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ جو امام کی شان میں منقبت پڑھتے ہیں فضائل پڑھتے ہیں اور ان کی ذمہ داری بھی اسی روایت کے اندر موجود ہے لیکن ایک سوال بچ گیا نا وہ جابر تو بیٹھے ہوئے ہیں دیکھ رہے ہیں سارا منظر کس انداز نے امام نے مال اور دولت منگایا کمیت کو دیا دوبارہ جا کر رکھوا دیا ان سے پہلے میں آیا تھا مجھ سے امام نے کہا کہ میرے پاس موجود نہیں ہے ایک مرتبہ جب چلے گئے کمیت جابر نے امام سے کہا مولا میں آپ کے پاس پہلے آیا تھا اور آپ نے مجھ سے کہا کہ میرے پاس نہیں ہے اور کمیت نے اشعار کہے آپ نے اپنے علام سے کہا جاؤ لے کر آؤ وہ لے کر آئے یہ کیا ماجرہ ہے امام نے ایک جملہ کہا امام نے کمیت سے کہا کہ کمیت امام نے جابر سے کہا کہ یا جابر ما ستر ناکم وہ چیزیں ما ستر ناکم اکثر ممہ زہر ناکم وہ چیزیں جو ہم وہ چیزیں جو ہم تم کو بتلا چکے ہیں اس سے زیادہ کئی وہ چیزیں ہیں جو ہم سمجھ سے چھپا کر رکھے ہوئے ہیں جتنا ہم تمہیں بتلا چکے ہیں اس سے کئی زیادہ ایسا ہے جو ہم تم سے چھپا کر رکھے ہوئے ہیں کمیت وہاں پر کوئی مال اور دولت موجود نہیں تھا جب ہم حکم دیتے ہیں تو جو چیز نہیں ہوتی ہے وہ وجود کے اندر آ جاتی ہے اس کے بعد ایک مرتبہ امام جابر کو لے کر گئے جابر چلے ایک جگہ پر پہنچے جابر کہتے ہیں کہ امام نے اپنے پیروں کی ٹھوکر زمین پر ماری اب بہت ٹھوکر زمین پر ماری ایک مرتبہ زمین سے اوٹ کا کوہان دیکھا ہے آپ نے اوٹ کی گردن کس انداز کے اندر نکلی ہوئی ہوتی ہے روایت کے جملے ہیں کہ زمین سے اس اوٹ کی کوہان کے جیسا مال اور دولت اور سونا پرامد ہوا اور اس کے بعد امام نے کہا کہ دیکھو کمیت تمہیں چاہیے تو یہ دینے کے لیے میں تیار ہوں لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ دیکھو یہ بات جو میں نے تمہیں بتلائی ہے نا یہ فیل جو تم نے میرا دیکھا ہے نا ہر شخص سے جا کر کہنا نہیں اس لیے کہ ہر ظرف علی ابن ابھی طالب کی فضیلت برداش نہیں کر سکتا جو قابل ثقہ ہو جو قابل اعتماد ہو فقط انہی کو بتایا کرو یہ باتیں کیوں یہ اثرار اہل بیت ہے ہر شخص برداش نہیں کر سکتا کوئی آ کر مزاق اڑائے گا کوئی آ کر مسخرہ کرے گا یہ کیسی عجیب و غریب باتک کر رہے ہیں کیا کوئی جادوگر تھا نعوذ باللہ مختلف جو آپ لوگ سنتے سماعت فرماتے رہتے ہیں تو لہٰذا امام نے یہاں پر چابر کو ایک نصیحت بھی کی دیکھو ہر چیز ہر جگہ پر بیان کرنے والی نہیں ہوتی کچھ و ایسی چیزیں ہیں کہ جو اپنوں کے درمیان رہتی ہے غیروں کے درمیان نہیں جانی چاہیے یہ ہے ولایت یہ ہے اہل بینت انتھان علیہ السلام اور اس ولایت اور اس محبت کو اس امامت کو اگر کسی نے اپنے دل سے قبول کیا تھا کسی نے امام کی اگر حقیقی معنی کے اندر اطاعت کی ہے تو وہ کون ہیں کہ جس کی زیارت کے اندر امام نے کہا کہ جب تم جاؤ تو کس انداز میں زیارت پڑھو جب جاؤ تو کس انداز میں زیارت کرو کہو کہ آپ وہ ہیں جنہوں نے رسول کی اطاعت کی جنہوں نے امیر المومنین کی اطاعت کی یہ سٹیمٹ اور سند مل رہی ہے امام کی جانے سے غیر معصوم ہستیوں میں جانتے ہیں فقط دو ایسی شخصیات ہیں جن کا زیارت نامہ امام سے منقول ہے زیارت نامہ ہے نا جب آپ جاتے ہیں سید و شہدہ امام حسین کی زیارت پر ایک زیارت نامہ ہے زیارت سے وارثہ ہے زیارت سے ثانیہ ہے سالیسہ بہت ساری زیارات جو امام سے منقول ہیں امام موسیق قادم قادمین جائیں گے امام محمد تقی علیہ السلام دو امام موجود ہیں پروردگار ہم سب کو مقامات مقدسہ کی زیارت نصیب کرے جو جا چکے ہیں پروردگار انہیں بار بار لے جائے جو نہیں کہے ہیں پروردگار انہیں زندگی میں کم از کم ایک بار ضرور نصیب کرے تو اِن مقامات مقدسہ پر جب انسان جاتا ہے تو کیا دیکھتا ہے ایک زیارت نامہ موجود ہے ہر امام کی ایک خاص زیارت ہے یہ زیارت کہاں سے آئی یہ زیارات خود امام نے بتلائی ایسے ہماری زیارت کرنا یا دوسرے امام نے بتلایا کہ دیکھو جب فلا امام کی زیارت کے لئے جانا تو یہ الفاظ ادا کرنا اپنی زبان سے غیر معصوم ہستیوں کے اندر چودہ معصوم کے علاوہ غیر معصوم ہستیوں کے اندر فقط دو ہستیاں ایسی ہیں کہ جن کا زیارت نامہ امام نے بتلایا کہ جب ان کی قبر پر جاؤ تو کیسے سلام کرنا کیسے زیارت پڑھنا کون سے الفاظ ادا کرنا ایک جناب معصوم اے قم سلام اللہ علیہ اور دوسرے حضرت عبد الفضل العباس علیہ السلام اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم محمد محمد یا علیہ کم مرتبہ نہیں جناب عبد الفضل العباس کا کیا مرتبہ ہے ہم اور آپ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہماری زندگی ایسے گزرے کہ ہم پروردگار کی اطاعت میں گزاریں رسول کی اطاعت میں گزاریں امیر المومنین کی اطاعت میں گزاریں عبل فضل العباس وہ ہیں جنہیں امام صادق نے سند دے دی تم وہ ہو جس نے زندگی گزاری کیسے نہ ہو امام ارشاد فرماتے ہیں امام زہر العبدین علیہ السلام کا ارشاد ہے ظاہران کہ عبل فضل العباس کون ہے کان العباس زکل علم سکا زکا کسے کہتے ہیں پتا ہے زکا کہتے ہیں کہ جب ایک پرندہ دوسرے پرندے کی چونچ میں دانہ ڈال رہا ہوتا ہے اسے زکا کہتے ہیں دیکھائے ایک پرندہ اپنی چونچ کے اندر ماں اپنی چونچ کے اندر اپنے بچے کے لئے دانہ لے کر آتی ہے اسے کہتے ہیں زکا امام فرماتے ہیں کہ امیر المومنین نے کس انداز کے اندر حضرت عبل فضل العباس کی تربیت کی تھی زکل علم زکا اس انداز میں علم دیا تھا جس انداز میں پرندہ دوسرے پرندے کی چونچ میں ڈالا کرتا ہے یہ ہے عبل فضل العباس پروردگار روز قیامت جناب جعفر تیار کے پاس جس انداز میں پر موجود ہے نا روایت کے جملے ہیں عبل فضل العباس کے پاس بھی اسی انداز میں پروردگار نے دو پر دیا ہے جس سے وہ روز قیامت پرواز کریں گے وَجَمِعَ الشُهَدَىٰ يَغْبِتُهُمْ تمام کے تمام شہدہ کون سے شہدہ آسمان اور زمین تمام کے تمام شہدہ حضرت آدم سے لے کر رہتی دنیا تک جتنے شہید ہیں عبل فضل العباس کے مرتبے اور منزلت پر غبتہ کریں گے فخر کریں گے رشک کریں گے کون سی منزلت دیئے پروردگار نے عبل فضل العباس کو زیارت کے جملے ہیں امام کے لَعَنَ اللَّهُ مَنْ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا الْفُرَادِ پروردگار اس شخص پر لانت کرے کہ جو عبل فضل العباس اور فراد کے درمیان ہائل ہو گیا تھا اللہ اکبر کم مرتبہ نہیں ہے جناب عبل فضل العباس کا کم کرامات ظاہر نہیں ہوئی یہ جناب عبل فضل العباس کی مرقت سے ہے آج اس ہستی کا ذکر کرنا ہے کہ وہ خود تو خود جس کی ماں نے بھی اپنی پوری زندگی کنیزی میں گزاری ہے اب بہو اکبر عم البنین عم البنین کون ہے جب سے گھر میں آئی ہے جب سے گھر میں آئی ہے اگرچہ امیر المومنین کی زوجہ بن کر آئی ہے لیکن ہمیشہ آپ نے آپ کو سیدہ کی کنیز گھل آیا ہے یہ عم البنین کی خون کا اثر تھا جو عبل فضل العباس میں نظر آیا ہے عم البنین کون ہے عب البنین کون ہے عبل فضل العباس جب ولادت ہوئی ہے ایک مرتبہ اگر کوئی ہاتھ میں لیتا ہے عبل فضل العباس کو لیکن عبل فضل العباس آنکھیں نہیں کھولتے سرقار آنکھیں نہیں کھولتے کیوں نہیں کھولتے وجہ یہی تھی امیر المومنین نے آنکھیں کھولی تھی رسول کے آنکھوں میں آ کر ارے حسین کے ہاتھوں میں آئے بغیر عباس آنکھیں کیسے کھول آنکھوں میں آنسو آ گئے نا آج شب آٹھ محرم آ چکی ہے اللہ اکبر یقینا آپ نے گریہ کیا ہے کچھ دن تھکاور سی محسوس بھی ہوتی ہوگی لیکن ذرا اندازہ کیجئے گا شب آجور حسین خیموں کی طرف جاتے ہیں عبل فضل العباس گشت کرتے جاتے ہیں کیا آوازے سنتے ہیں العتش آپ جب گریہ کرتے ہیں مجلس تمام ہو جاتی ہے باہر جاتے ہیں شربت ملتا ہے کوئی پانی دیتا ہے کوئی نیاز تبرک تقسیم کرتا ہے میرا سلام ہو کربلا کے شہیدوں پر ارے کس انداز میں بیبیاں گریہ کرتی تھی بچے گریہ کرتے تھے عالتش کی آوازیں دیتے تھے کوئی پانی پلانے والا نہیں تھا اللہ اکبر جب یہ کاروان مدینہ پلٹ کر دوبارہ آ گیا تھا نا ام البنین بقی کے قبرستان چاہیہ کرتی تھی اللہ اکبر ام البنین ام البنین بقی کے قبرستان چاہیہ کرتی تھی اور جب آ کر پتلایا گیا کیا پتلایا گیا اے ام البنین آپ کے چار فرزن تھے چاروں کے چاروں کربلا کے میدان میں شہید ہو گئے ہیں ایک مرتبہ ام البنین کہتی تھی مجھے بتلایا جاتا تھا زینب کے بازووں میں رسن باندھی گئی ارے سکینہ کو تمہاچے لگے مجھے یقین نہیں آتا تھا جس کا بھاس جیسا بھائیو اس کے شانوں میں رسن کیسے آئے گی لیکن اب یقین آتا ہے پھر کہتی تھی ارے آج سے مجھے ام البنین نہ کہنا بیٹوں کی ماں تھی اب وہ بیٹے کہاں رہے اللہ اکبر آنکھوں میں آسو ہے اپنے آپ کو کربلا کے میدان میں لے چلئے بیند الحرمین میں کھڑے ہوئیے سرکار ابل فضل عباس کے حرم کی جانب روح کیجئے پروردگار ہمارے جس میں متحر سرکار ابل فضل عباس کے حرم سے دور ہیں لیکن پروردگار پروردگار ہمارے دل کربلا میں موجود ہیں پروردگار بہت سے مومنین کربلا پہنچ چکے بہت سے اپنے دلوں میں عربان رکھتے ہیں پروردگار پروردگار جن کے دلوں میں جو جو حاجت ہیں پروردگار ان کو بر فرما اپنے دلوں کو لے چلئے کربلا میں لے چلئے سرکار ابل فضل عباس کے حرم کے سامنے لے چلئے سلام پیش کرتے ہیں سید الشہدہ کی بارگاہ میں السلام علیکہ سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم صحابی الحسین وعلا صحابی الحسین آنکھوں میں آنسو ہے نا بس چندہ غائق سرکار ابل فضل لباز کی قصیبت کھڑتی ہیں یقینا آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں جناب سیدہ ان آنسووں کو اپنے رومان میں جگہ رنائے کریں روز قیامت ہم سب کی شفاعت کریں شادہ شرمائی گنائی ابل فضل لباز کا گیر کیا ہے ام المنین آئی ہو ہیں اور ساتھ میں سیدہ کو بھی لے کر آئی ہو گی کون ہے ابل فضل لباز ابل فضل لباز ہے کون جب کبھی پانی لینے کا موقع آتا تھا ارے خیمے کی بیویاں بھی خیمے کے بچے بھی ایک ہی ہستی کی طرف دیکھتے تھے اور موٹے کمر بنی حاشب کمر بنی حاشب کمر جانتے ہیں کمر بنی حاشب کیوں کہتے تھے ابل فضل لباز کو کمر کہتے ہیں چاند کو کمر کہتے ہیں چاند کو ارے بنی حاشب کا چاند تھا جو بنی حاشب کا چاند تھا لوگوں کی نگاہوں میں بنی حاشب کا چاند تھا وہ اپنے بنی کی نگاہوں میں کیا ہوگا ہے ایک مرتبہ روز آشور آتا ہے روز آشور آتا ہے اصحاب شہید ہوتے ہیں انسار شہید ہوتے ہیں ایک موقع ہو آتا ہے کہ ابل فضل لباز سید شہدہ کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ آبا کیا مرنے کی اجازت نہیں ملے گی ایک مرتبہ روایت کے جملے ہیں فَنَّدَرَ يَمِينَنُ وَشِفْعَلَا ارے ابباز نے تاہے جانب دیکھا ارے حسین نے تاہے جانب دیکھا پاہے جانب دیکھا اللہ اکمل اور کہا ابباز تم تو رشکر کے علم مردار ہو ایک مرتبہ ابباز نے تاہے جانب دیکھا پاہے جانب دیکھا کہا آقا آدو اور رشکر کا جس کا علم مردار اللہ اکمل میں کونسی مصیبت پڑھوں اور کونسی مصیبت چھوڑھوں میرے سمجھ نہیں آلا بس ہم حبت بھی ساتھ نہیں دے رہی فقط دو جب لیان کے سامنے اور انشاءاللہ حضرت عبدالفضل اکباز کا علم مرامد ہوگا اور جب علم مرامد ہوگا تو آپ جب بھی علم کو دیکھتے ہیں علم کے ساتھ مشیزہ جوڑا ہوتا ہے کہ کونسی علامد ہے مرے عباس کا علم علم جو ہے نا عباس کی نشانی لات کرتا ہے مشکیزہ ایک چھوڑی وقتی کے لات یہ رشتہ تا غیامت تک جڑ گیا عباس کا علم اور مشکیزہ تا غیامت تک جڑ گیا جانگے گے وجہ کیا ہے کہ جب بھی عباس کا علم آتا ہے ساتھ میں ایک مشکیزہ مجھول ہوتا ہے عباس جب مرنے کی حجازت نہ ملی ایک مرتبہ سکینہ آئی چچا کے پاس آئی اور آکر کہا چچا چچا پیاس مارے ڈالتی ہے چچا پیاس مارے ڈالتی ہے کیا پانی کی کوئی سب ہی لو سکتی ہے ایک مرتبہ چچا نے بھتی جی کو کود میں اٹھایا اور آکر سید شہدہ کے پاس آئے آکر کہا اے آقا میں چاہتا ہوں پاکی کا انتظام پر روح پر چھوکے لئے میرا جی کہتا ہے صبح میں ہاتھ بیان کر رہا ہوں یہ تو مقتل میں ملا ہے کہ آپ پاس کو پانی لینے کی اجازت حسین نے دے دی لیکن ایک جھولہ آپ پاس سے کہاں ہوں کہ آپ پاس اجازت ہے ایک جھولہ سکینہ سے کہاں لگا اے میڈی سکینہ آج چچا کو بھیج رہی ہے کل جب شیوٹا آتے مارے گا چچا بہتی آنائے گا آج چچا کو بھیج رہی ہے کل جب شیوٹا آتے مارے گا چچا بہتی آنائے گا کبھی پوسا کی راہوں میں کبھی شام کی راہوں میں تو گھر بڑا گا رخ رہ گی جا چاپانی نہیں جاری ہے اللہ اللہ اجرکو مل اللہ اجرکو مل اللہ ایک مرتبہ 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 بھیبت ہے مرتبہ مرتبہ لفاظ کا تاہیہ بازم کلم ہو میں کچھ آگے چلے ایک مطلب آہیہ بازم کلم ہو اپاظ نے مشکیلے کو دعوتوں سے سمانا لیکن ایک محقہ وہ یا ارے گے سہتی اطلا سکینہ کی آسان اللہ اکبر جاندے عبد و پانی بہر ہوئے شایل عباس نے دل میں کہا ہوگا اب اس زندگی کا کیا فائد ہو ایک مرتبہ ایک روزہ خان مصیبت بیان کر رہے تھے ابن فضل عباس کی مصیبت بیان کی جا کر سوئے خاک نے دیکھا وہ روزہ خان کے خاک میں آئے تھا ابن فضل عباس آئے اور آ کر کہا کہ اے رضا خان وہ ہماری مصیبت بیان نہیں کرتا ہے کہا کیا خاک کوئی گھٹی ہوئی جاں میں نے جاں کی پوری مصیبت پڑی نہیں کہا کہ نہیں تو ہماری مصیبت نہیں پڑتا ہے کہاں بہت سے مصیبت کہاں ہر شہیر جب گھوڑے سے زمین پر آتا تھا ہاتھوں کا سوالہ نے دھتا ارے میں اکباس جب زمین پر آیا ہاتھ سلامت نہیں تھے ایک فرطبہ اکباس دھوڑے سے زمین پر آئے اب بھانس کے سکانے پر حسین پہنچے ہیں اب جو حسین سر آگے پہنچے ہیں اب بھانس کے سر کو اپنی گھوڈ ملیا اور کہاں دیکھتے ہیں ایک آنکھ میں تیر ہے اب بھانس نے کہاں اے آقا آقا ایک ایک سہمت تیرا جاتا ہوں اللہ وقت پر کونسی مصیبت ہیں ہمارے آنکھ میں جب کبھی کوئی بار چھنا جاتا ہے جب کبھی جب کچھ چھوڑا سا سر رہ چھنا جاتا ہے ایم سی تک بھی ہوتی ہے نا قابل ہے بدحلے آنکھ میں تیر ہے اب بھانس کے دین جانے سے بھانے اب کی زیارت کر رہ چھتا ہوں مجھے نہیں معلوم مشکل کل شاکے فردن رہے نجات پر روخ کیا ہوگا آگ سے دیر بنے گا لاؤگا اب بھانس نے کہا اے آقایا میں شرم انتا ہوں لاز کو خیمے میں دلی جائے گا بس آگئی مسئلہ سکھیں گے سیدہ مہدی بیرن روم سیدہ مہدی بیرن روم ایک مردمہ جب کربلا کے حرم کی تعمیر ہو رہی تھی کربلا کے حرم کی تعمیر ہو رہی تھی سیدہ مہدی بیرن روم سے ایک شخص نے سوال کیا یہ بدلائیے ہم نے سنا ہے کہ اب باس اتنے تعمیر و لقامت تھے جب گھوڑے پر نخوال پر سمار ہوتے تھے ارے پین زمین پر خط کھیلتے تھے یہ بدلائیے اب باس کی قابل انتنی چھوٹی کیوں ہے جو کرباک ہیں انہوں نے دہا ہے جو نہیں گئے پروردگار ان کو نصیب کرے اب باس کی قابل چھوٹی سی قابل ہے ارے سیدہ مہدی بیرن روم نے اپنا سر پیم لیا کہاں تُو نے اساف لگیا اب باس جب گھوڑے سے زمین پر آئے ایک مردبہ اب باس کا لاشاں پا مار ہوا اب جب خود حسکی نے لاش کو پا مار کر دیا ٹکڑے اسے انہیں جب آگئے ٹکڑے اسے انہیں جب گھوڑے جب گھوڑے بھر